ایک او ٹی وی تو قرآن پاک میں ہر مرز کی شفا ہے ہر پرابلم کا سلوشن ہے آپ لوگ قرآن پاک کی ہر سورہ کو ہر آیت کو ہر لفظ کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے شفایابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے اس پروگرامز میں کہ آپ لوگ قرآن پاک کی کونسی سورہ کو کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ لوگ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد قرآنی اجاز کے ذریعے جلد پورا کر دے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس میں کونسی سورت آپ لوگوں کے لیے شفایابی کا باعث بننے جاری ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم لوگ ذکر کریں گے قرآن پاک کی سورہ نمبر پچیس کا قرآن پاک کی سورہ نمبر پچیس جس کا نام ہے سورہ فرکان سورہ فرکان کی برکت یہ ہے کہ وہ آپ کو حاسدین سے نظر بچ سے دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہیں اس کے عداد میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایسے تمام لوگ جو کہ نقوش لکھنا چاہتے ہیں تو عداد کے مطابق آپ لوگ عدام عملیات کا خیال رکھتے ہوئے نقوش لکھ کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور قرآن پاک کی سورہ نمبر پچیس کے جو عداد بنتے ہیں مکمل وہ عداد دولاک نو ہزار پانچ سو پچیسٹر یہ وہ عداد ہیں جن کو آپ لوگ نقوش میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسے تمام لوگ جو کہ نقوش لکھنا نہیں جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حاسدین سے آپ لوگ حفاظت میں رہیں آپ لوگوں کے جو دشمن ہیں جو حاسد قسم کے لوگ ہیں ان کے شر سے آپ لوگ محفوظ رہیں اور حاسدین اپنے ہی مسائل میں الجے رہیں تو اس کے لئے بھی آپ لوگ قرآن پاک کی سورہ نمبر پچیس سے یعنی کہ سورہ فرقان کی اگر تلاوت کرتے ہیں روزانہ کی بنیات کے اوپر اور اگر روزانہ اس کی تلاوت ممکن نہ ہو تو اگر آپ روز اس کی تلاوت سن لیں تب اپنے حق میں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کے شیعتین سے بھی نظرِ بط سے بھی حاسدین سے بھی انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے گا آج کے پروگرم سے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ بشرتے زندگی آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ